مانس اینڈ ویٹ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مانس مانس تو مانس کس کا ہوتا ہے مانس کسی باڈی کو ہوتا ہے کسی پارٹیکل کا ہوتا ہے جو کسی باڈی میں میٹر کا ایمانٹ پریزنٹ ہوتا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں کہ وہ اس کا مانس ہے تو اس کی ڈیفنیشن ہم کیسے بنا سکتے ہیں دا ایمانٹ آف میٹر دا ایمانٹ آف میٹر میٹر پریزنٹ ان دا باڈی پریزنٹ ان دا باڈی اکی دا ایمانٹ آف میٹر پریزنٹ ان دا باڈی اس کیلت مانس لیکن اس ڈیفنیشن کو اور کلیر کرتے ہیں اور آپ نے آلڈیٹی انرسیا پڑھا ہوا ہے تو انرسیا کسی باڈی کیم پرپرٹی ہوتی ہے انٹرینسک پرپرٹی ہوتی ہے وہ انرسیا کو ہم میزر کرتے ہیں تو آلڈی پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ جس کا جتنا زیادہ ماس ہوتا ہے تنا زیادہ انرسیا ہوتا ہے اس کا مطلب انرسیا کو ہم ان کیسے میزر کرتے ہیں مس سے مزر تو رف iaش کسی باڈی کی pumیٹی ہوتی ہے جس سے ہم انرسیا کو میزر کرتے ہیں تو دوسری ڈیفنیشن حام کیا بول سکتے ہیں mass is the measure of inertia mass سے ہم inertia کو measure کرتے ہیں یہ mass ارد پہ ہو مون پہ ہو یا پھر اسپیس میں ہو ہر جگہ constant رہتا ہے تو اس نے ہم لکھ لیتے ہیں mass is a constant quantity constant quantity اس کا مطلب ہر جگہ سیم رہے گا اس سیم ایفری ویئر ہر جگہ سیم رہے گا اس کو ہم میجر کیسے کرتے ہیں تو اس کا یونیٹ ہم لکھتے ہیں کلوکرام ایسا یونیٹ کلوکرام تو یہ ہوا mass کے بارے میں اس کے بااد weight پڑھتے ہیں weight ہم کس کو بولیں گے weight weight تو یہ کوئی surface ہے suppose ground ہے اور یہاں پہ ہم نے کوئی object رکھا ہوا ہے M اس کا mass M ہے جس سے ہم inertia measure کرے ہیں جو ہم نے already define کر لیا ہے تو اس object کو earth اپنی طرف کھجتی ہے force لگتی ہے attract کرتی ہے کتنے force ہے M G جس force سے یہ earth object کو attract کرتی ہے اس force کو ہم weight بولتے ہیں اوکے تو کیسے define کر سکتے ہیں watch an object due to the force an object on object by which it is attracted attracted towards earth ارث اس کا لیٹ اور ویٹ کا فارمولا ہم کیا لکھیں گے w is equal to ارث پہ acceleration due to gravity z ہوتا ہے یونیٹ اس کی کیا لکھیں گے تو اس کی ویٹ فورس ہے ہم نے کیا لکھا وہ فورس اس سے ارث اپنی طرف attract کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ویٹ بولتے ہیں تو اس کی ویٹ بھی کیا ہوگی جو فورس کی ہوتی ہے انیٹیز نیوٹن کلیر اس کے بعد z کی ویلو ہم نے پڑھا کہ mass constant ہوتا ہے لیکن z کی ویلو place to place change ہوتی ہے ارث کا mass بہت زیادہ ہے اس میں z کی ویلو 9.8 ہوتی ہے کوئی دوسرا پلینٹ یا پھر سیٹیلائٹ جیسے مون اس کا mass ارث کے mass چکم ہوتا ہے تو وہاں پہ z کی ویلو کم ہوگی یا پھر ارث پہ ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پول پہ z کی ویلو اور ایکویٹر پہ z کی ویلو دونوں الگ الگ ہوتی ہے اس کا مطلب کہ یہاں پہ z کی ویلو الگ ہوگے اور یہاں پہ suppose z ڈیش تو یہاں پہ زب ہم ویٹ کلکولیٹ کریں گے تو وہ الگ آئے گا اور یہاں پہ زب ہم ویٹ کلکولیٹ کریں گے تو وہ الگ آئے گا اس کا مقنی ہے یہ ویٹ is different different ایٹ ڈیفرنٹ لوکیشن ایٹ ڈیفرنٹ لوکیشن تو اگر ہمیں بولنا ہے ویٹ آن ارث تو یہ ڈیفنیشن بنائیں گے ویٹ آن مون اس کو ہم کیسے بولیں گے کہ مون جی سپورٹ سے کسی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس کو ہم بولیں گے کہ وہ ویٹ آن مون ہے ابھی ہم نے کیا لکھا ہے ویٹ آن ارث اور یہاں پہ زی کی ویلو 9.8 تو ویٹ کو ہم بولیں گے کہ یہ الگ الگ لوکیشن پہ الگ الگ ہو شکتا ہے یہ ویریابل کونٹیٹی ہے اس کا میزرمنٹ ہم کیسے کریں گے نیوٹن شکریں گے اس کے بعد ہم نے پڑھا ہوا ہے ایک بار اور سمجھتے ہیں اس کو یہ پول sorry ایکویٹر اور یہ پول یہاں پہ زی کی ویلو زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ زی کی ویلو کم ہوتی ہے تو ایسے ہم لکھ سکتے ہیں ویٹ on پول ویٹ on ایکویٹر کونسا زیادہ ہوگا زہاں پہ زی کی ویلو زیادہ ہوگی زی کی ویلو پہ زیادہ ہوتی ہے تو ویٹ بھی وہاں پہ زیادہ ہوگا ویٹ آن پول is greater than ویٹ آن ایکویٹر اسی طریقے سے اگر ہم مون پہ کسی اپجیک کا ویٹ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں سپوز ماس آف اپجیکٹ ماس آف اپجیکٹ is M اس کو جب ہم ارث پہ رکھتے ہیں ارث پہ رکھتے ہیں فار ارث تو اس کا ویٹ کتنا ہوگا تو اس کے لئے ہم فورس کلکولیٹ کریں گے اور اسی کو ہم ویٹ بول دیں گے ارث پہ کیا ہوتا ہے؟ فرمولا زی M.E M.SPON R.E.Squire clear جب اسی مس کو ہم ارث پہ رکھتے ہیں پہ مون مون then فورس and مون is Z M.A.M.M.E.S. ماس آف مون this is ماس آف ارث small M پہ ماس آف عبد this is ریڈیس آف ارث sorry this is okay radius of earth and this is radius of moon یہ جب ہم calculation کریں گے تو ہمیں ملے گا weight of the subject on اس کی جب ہم calculation کریں گے تو ہمیں weight of the subject on moon تو اس کی calculation کیلئے ہمیں z کی value پتا ہے mass of earth ہمیں پتا ہے z is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 newton kg square per meter square sorry newton meter square per kg square okay mass of earth is 5.9 into 10 to the power 24 kg radius of earth is 6.37 into 10 to the power 11 so 10 to the power 6 meter and mass of mass of moon is 7.36 7.36 into 10 to the power 22 kg and radius of moon is 1.74 into 10 to the power 6 meter 10 to the power so this is 1 to the power so this is moon and earth calculate weight on earth is equal to 6 into weight on moon اگر earth پہ کسی object کا weight 60 ہے 60 newton تو moon پہ کتنا ہوگا 60 upon 6 10 newton clear اگر آپ weight 60 calculate earth پہ تو وہ moon پہ کتنا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا 6 times کم ہو جاتا ہے clear اگر یہ 6 times کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایسے لکھتے ہیں m into z for earth یہ آیا is equal to m into sorry 6 into m اور جب moon پہ ہمیں weight لکھنا ہوگا تو یہاں پہ m لکھیں اس کو بولیں گے acceleration due to gravity on earth اس کو بولیں گے acceleration due to gravity on the moon تو یہ تھوڑا شاہا ایک question کرتے ہیں کہ اگر کسی object کا mass 10 kg ہے تو اس کو بتائیے کہ earth پہ اس کا weight کتنا ہوگا اور moon پہ کتنا weight ہوگا weight on earth is equal to کتنا آئے گا m into z 9.8 is 98 newton clear weight on moon تو moon پہ 6 times کم ہو جاتا ہے 98 upon 6 6 16 point something newton clear 6 سے ہم divide کر لیں گے 6 times کم ہوتا ہے تو یہ ہو گیا mass اور weight اگر اس میں آپ کو بولا جائے کہ difference بتائی تو differences کے لیے پہلا difference یہ کہ دونوں کی unit الگ الگ ہوتی ہیں mass کو ہم kilogram میں measure کرتے ہیں اور weight کو newton میں measure کرتے ہیں دوسرا یہ کہ mass constant quantity ہوتی ہے اور weight location to location change ہوتا ہے ok thank you